پہلے نہیں دیکھا تھا اس سے صد ہو گیا کہ گیتہ گیانداتہ شری کرسن نہیں ہے یہ کال بول رہا ہے شری کرسن میں پرویس کر کے پریت کی طرح اب گیتہ جہاں نمبر گیارہ کے سلوک نمبر اٹھالیس میں ہے اردن منوش لوک میں اس پرکار وشوروپ والا میں نئے ویدوں اور یگوں کے ادھین سے دیکھو خود کہتا ہے کہ جو میں نے تجھے اب دکھایا ہے اپنا روپ یہ میرا اصلی روپ ہے اور ہے اردن منوش لوک میں اس پرکار وشوروپ والا میں نئے ویدوں میں اور نئے یگوں کے ادھین سے وید یگائے ادھینے یگا ادھینے ویدوں اور یگوں کے ادھین سے اس کارت یہ بنتا ہے ویدوں کے ادھین سے سب کا آدھی سیمہ رہیت ویرات روپ تو اس کو دکھلایا ہے جسے تیرے ترکت دوسرے کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا اور تو کوروں کی صبح میں دکھا چکے ہیں بھگوان شری کرسن تو یہ نہیں کہتے اگر شری کرسن بول رہے ہوتے یہ سبت نہیں بولتے ہے اردن اب یہ 48 میں اب آپ نے 47 پڑھ لیا گیان میں دائے کا گیان میں دائے کا 48 میں اردن منش لوگ میں اس پر کاروی شروع پولا میں نہ ویدوں کے ادھین سے نہ ویدوں سے نہ یگوں سے اس کارت یہ بنتا ہے ویدوں میں ویدوں میں یگ اور عوب نام کا جاب لکھا ہے تو ارثات نہ ویدوں سے نہ یگوں سے نہ دان سے نہ تپ سے نہ کسی کریاؤں سے اور نہ اگر تپوں سے میں تیرے اترک نہیں دیکھا جا سکتا ہوں یعنی پہلے بھی کسی نہیں دیکھا اور آگے بھی تیرے اترک کوئی نہیں دیکھ سکتا اپنے آتماؤں یہاں ایک آگے 48 49 اور 50 میں اور ایک آمن میں آگے اور تھوڑا سا کلیر کیا اس لئے یہاں برمیت ہو جاتے ہیں گیتہ کے انواد کرتا یہ کیا کہتا ہے کہ جو میرا چطرب روپ ہے ویشنو روپ یا شری جو ویشنو جی کے روپ میں یا شری برمہ جی کے روپ میں یا شری برمہ جی کے روپ میں یہ دھوکھا دینے کے لئے جو درسن دیتا ہے کہتا وہ بھی میں عام آدمی کو نہیں دیتا دیکھئے گا 29 50 50 50 52 52 گیتہ جائے نمبر 11 کے سلوک 48 کو آپ پڑھ چکے ہو اب 29 میں کیا کہا ہے میرے اس پرکار کے اس وکرال روپ کو دے کر تجھ کو ویاکول نہیں ہونا چاہیے اور موڈ بھاؤ نہیں ہونا چاہیے اور تُو بھہ رہیت اور پریتی یکت من والا ہو کر اس میرے سنگ چکر گدا پدم یکت چطرب روپ کو پھر دیکھ چطرب روپ کو پھر دیکھ کال روپ سمیٹ لیا اس نے پچاس میں کہا ہے یہ سنجے بول رہا ہے واسود بھگوار نے ارجن کے پرتی اس پرکار کہ پھر ویسے ہی اپنے چطرب روپ کو دکھ لیا اور پھر ماتما سری کرسن نے سوم مورتی ہو کر یعنی پھر سری کرسن روپ دکھا دیا چطرب روپ دکھا کر ویشن 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 کال اس بہبیت ارجن کو دیرز دیا ارجن بولا ہی ناردن آپ کے اس اتیش منش روپ کو دیکھ کر اب میں ستھر چیت ہو گیا ہوں میرا دل کا دھڑکا مٹ گیا اب میں جو ڈر رہا تھا ٹھیک ہو گیا تیرے کرسن روپ نہ دیکھ کر آپ اپنی سبحاو ستھی تھی کو پرابت ہو گیا ہوں اب باؤن میں پھر کال بولا شری بھگوان آج کال بولا باؤن میں میرا جو چطرب بھج روپ تُو نے دیکھا یہ سو درس ہے ارثات اس کے درس بھی بڑے درلوب ہیں سو درس سو دور درس ہے یعنی بڑی مشکل سے دکھائی دیتا ہوں میں چطرب روپ میں بھی ہی اتیس سے درلوب ہیں یہاں دیکھو سو در 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 سو در 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 ہے جس پرکار تم نے مجھ کو دیکھا یہ میرا اس پرکار چطرب بھو جو والا روپ والا میں نئے ویدوں سے یہ بھی روپ میرا وید ویدوں سے نہیں اپنی مرضی سے دکھا دوں نئے ویدوں سے نئے تپ سے نئے دان سے نئے یگ سے دیکھا جا سکتا ہوں پرنتو ہے پرنتب ارجن کال بول رہا ہے انین بھکتی کے دوارہ اس پرکار چطرب بھو جروب والا میں یعنی کال کسی کبھی برشن روپ میں کبھی برما روپ مدر سند دیتا ہے وہ بھی گئتا اس پرکار چطرب بھو جروب والا میں پرتیکش دیکھنے کے لیے تتوے سے پرویز کرنے کے لیے بھی سکے ہوں پرویز کرنے کے لیے میرے سماجہ میری بھکتی کرتا رہا ہے میرے مو آجا میں ہی اس کو کھاتا ہی ہمارے سکے ہوں اس کے لیے میں شمبھا ہوں اس کو دیکھ سکتا ہے اب یہاں یہ بات کلیر ہوگی ایک بات یہ سپسٹھ ہوگی کہ شری مد بھگوت گیتا جی کا گیان شری کرسن نے نہیں بولا شری کرسن جی کو یہ معلوم بھی نہیں کہ میں نے گیتا بولتے سمیں کیا کہا تھا اب یہ بھی ایک پرمان آپ کو دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا جتل پرسر بنا ہوا ہے یہ بھولی آتمائیں ابھی تک اس تتو گیان کو نہ سمجھ کر گیتا جی کے گیان کو شری کرسن جی کے دورہ کہا ہوا جان کر اور سب ہی اُلٹ سلٹ انرچ کر ڈالے اور شری کرسن جی کو سپری مان کر اس کے اوپر آدھارت کر دیا ارتھوں کا انرچ کر اس انمول گیان کا اڑنگا بنا دیا اب دیکھئے شری کرسن جی نے کہا کہ میں تو گیتا کے بارے میں جانتا نہیں میں کیونکہ جیسے کوئی پریت کسی میں پرویس کر جاتا ہے وہ پریت بولتا ہے اس کے نکلنے کے بعد پھر وہ آتما کو پتا نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا تھا اور ہی بتایا کرتے ہیں آپ نے ایسا بولا تھا تو ایسے بول رہا تھا تو ایسے کہہ رہا تھا اور وہ بول رہا تھا بھوت تو ایسے یہ پریت وط پرویس کر کر سنجی میں یوکال گیتا کا گھان بول گیا یہ دیکھئے گا سنکسیوت مہبھارت جیویتی اکھند گیتا پریس گورپور سے پرکاس ستھ ہے ویاس جی وید ویاس جی اس کے رائٹر ہے اس کے 667 پرسٹ پہ اس کے سمپادک ہیں جی دیال گویند کا جو گیتا جی کے انواد بھی ہیں سمپادک تثہ سنسودک گیتا پریس گورپور گیتا پریس گورپور سے پرکاس تو مدریت ہے اس کے 677 پرسٹ پہ ہم چلتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ہے 677 پرسٹ شری کرچن کا اردن سے صد مہر سی اور کشب کا سمواد زنم جے نے پوچھا برمان سترووں کا ناس ہونے کے بعد جب مہاتمہ شری کرسن اور ارجن سبح میں بیٹھ کر وارت علاق کر رہے تھے اس سمیں ان میں کیا کیا بات چیت ہوئی ویشم پائن جی کہتے ہیں راجن شری کرسن کے سہیت ایک بار اس رمانی سبھا کی اور درشتی ڈال کر بھگوان سے یہ وطن کہا دیو کی نندن جب ید کا اوسر اپستی تھا اس میں مجھے آپ کے مہاتم کا گیان اور اس وری سروپ کا در سنوا تھا کنتو کیشو آپ نے سنہ وس پہلے مجھے جو گیان کا اپدیس کیا تھا وہ سب اس میں بدھی کے دوست سے بھول گیا ہے یعنی جو گیتہ گیان سنا تھا ید کے دوران اب میں بھول گیا ارجن بول رہا ہے ان وشعوں کو سننے کے لیے بار مبار میرے من میں ات کنٹھا ہوتی ہے کہ وہ گیان گیتہ والا مجھے پھر سنا دے پونے اتما ارجن بھگوان شری کرسن جی سے کہہ رہے ہیں کہ بھگوان جو گیتہ جی کا گیان آپ نے ید کے دوران سنایا تھا اس کو میں بھول چکا ہوں اور وہ ہی گیان مجھے پھر سنائیے میری بہت پربل ایچھا ہے سننے کی اب شری کرسن جی کیا کہتے ہیں دیکھنا ادھر آپ جلدی ہی دوار کا جانے والے ہیں اتا پونے ویسا بھی سنائیے ارجن نے کہا اب ویسا پائن جی کہتے ہیں ویسا پائن جی کہہ رہے ہیں کہ ارجن کے ایسے کہنے پر وقت 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 و مص ریش مہا تیج بھگوان شری کرسن نے گلے سے لگا کر اس پر کار اتر دیا شری کرسن بولے ارجن اس میں میں نے تمہیں اتینت گوپنی ویسے کا سرون کر تھا اپنے سروپ بھوت دھرم سناتن پرشوتم تتو کا پریچے دیا تھا اور نت لوکوں کا بھی ورنن کیا تھا کینتو تم نے جو اپنی ناسمجھی کے کارن اس اپدیس کو یاد نہیں رکھا یہ جان کر مجھے بڑا کھید ہوا ہے ان باتوں کا اب پورا پورا سمرن ہونا سنبھو نہیں جان پڑتا پانڈو نندن نشچے ہی تم بڑے سردہ ہین ہو تمہاری مجھی اچھی نہیں جان پڑتی اب میرے لئے اس اپدیس کو جو کا درہ دینا کٹھین ہے کیونکہ اس سمیں یوگ یکت ہو کر میں نے پرماتم تتوکہ ورنن کیا تھا پنی اتم اب شری کرسن جی ارزن کہ تم بڑا سردہ ہین ہے تیری بودھی اچھی نہیں ہے تُنہیں یاد کیوں نہیں رکھا گیتہ جی کے گیان کو اور سوئم کہہ رہے ہیں اب مجھے وہ پورا پورا پھر یاد نہیں آسکتا کوئی بات ہوئی یا جسے صدح شریف سن جی نے کہہ کہہ اس کو 20% یاد رہے گا مشکل سے اور میں وقت ہوں اپنی ہوس میں بول رہا ہوں تو مجھے کبھی سن لینا اسی سمیں سنا دوں گا کیونکہ میں اپنے ہوس میں بول رہا ہوں اور میں آپ مجھے پوچھو کہ وہ سنانا وہ بھی سے جو اس دن سنا تھا اور میں کہوں تم سن جی میں کال بول رہا تھا یہ کال کون ہے آپ کو ابھی پریچے دیا یہ اکیس برمہانڈ کا سوامی ہے برمہ ویشن محیس کا پتا ہے درگا اس کی پتنی ہے برمہ ویشن محیس کی مات درگا ہے اور یہ کال یہ کال جو ہے یہ ایسے دھوکہ کرتا ہے نمبر گیتہ جی نمبر چیار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں